روس نے بیلاروس کے اندر ٹیکٹیکل جوری ہتھیاروں کی تائناتی کے منصوبے کے ساتھ آگے بڑھا ہے جس کے رہنما نے کہا ہے کہ وار ہیڈ پہلے سے ہی آگے بڑھ رہے ہیں کریملین کی جانت سے نائنٹین نائنٹی ون کی سوویت یونین کے زوال کے بعد روس سے باہر اس طرح کے بھمبو کی پہلی تائناتی کی گئی ہے جس کی وجہ سے پولینڈ کافی ہڑ بڑھایا ہوا ہے پولینڈ کے وزیر آزم نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ اور یورپ کو اپنے بوم پولینڈ کے اندر تائنات کرنے چاہیے امریکی وزارت خارجہ نے تائناتی کی منصوبے کی مضامت کی ہے لیکن کہا ہے کہ وشنٹن کا سٹرٹیجک جوری اتھیاروں کے بارے میں اپنی پوزیشن کو تبدیل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسی علامت دیکھی ہے جو روسی جوری اتھیار استعمال کرنے کی تیاری کر رہا ہے روس کے صدر ولاد امیر پیوٹر نے کہا ہے کہ پندرہ ماہ قبل کریملینڈ کے سربراہ کی جانب سے یوکرین میں فوج بیجنے کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادی روس کے خلاف پراکسی جنگ لڑ رہے ہیں جوری تائناتی کے منصوبے کا اعلان پیوٹر نے پچیس مارچ کو سرکاری ٹیلی ویجن کے انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا روس کی وزارت دفاع کے مطابق پیوٹر کے وزیر دفاع سرگئی شوگو نے منصق میں اپنے بیلاروسی ہم منصب کے ساتھ ملاقات کی ہے اور کہا ہے کہ اجتماعی مغرب بنیادی طور پر ہمارے ممالک کے خلاف ایک غیر ارانیہ جنگ چھیڑ رہا ہے سرگئی شوگو نے کہا کہ مغرب یوکرین میں مسلح تصادم کو طول دینے اور اسے بڑھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے حال فلحال کے اندر امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ پچاس کروڑ ڈالر کے ہتھیار یوکرین کو فرام کرے گا تاکہ رشیہ اس جنگ کے اندر ہار سکے بلاروس کے صدر الیکزینڈرو لوکا شنکاؤ نے کہا کہ پیوٹر کے دستخط کردہ حکم نامے کے مطابق ٹیکٹیکل جوری ہتھیار پہلے ہی سے آگے بڑھ رہے حالانکہ کریملین کی طرف سے اس کی کوئی تصدیق نہیں کی ہے لوکا شنکاؤ نے ماسکو میں صحافیوں کو بتایا کہ جوری ہتھیاروں کی نکلو حرکت شروع ہو چکی ہے جہاں وہ سابق سوویت ریاستوں کے دگر رہنماوں کے ساتھ باتچیت میں شریک تھے یہ پوچھے جانے پر کہ کیا ہتھیار پہلے سے ہی بلاروس میں موجود تھے تو انہوں نے کہا ہے کہ ممکن ہے جب میں واپس آؤں گا تو میں چیک کروں گا امریکہ کی وزارت خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے ان منصوبوں کو غیر ذمہ دارانہ رویے کی تازہ ترین مثال کے طور پر بیان کیا جو ہم نے ایک سال قبل روس کے یوکرین پر مکمل حملے کے بعد سے دیکھا ہے میتھیو ملر نے وشنٹر کی انتباہ کو دورایا کہ تنازے میں کمیائی حیاتاتی یا جوری اتھیاروں کے استعمال کے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا میتھیو ملر نے بتایا کہ میں صرف یہ کہوں گا کہ ہم نے اپنی اسٹرٹیجک جوری پوزیشن کو ارجسٹ کرنے کی کوئی وجہ نہیں دیکھی اور نہ ہی ایسے کوئی اشارے دیکھے ہیں کہ روسی جوری اتھیار استعمال کرنے کی تیاری کر رہا ہے پیوٹر نے بارہا مرتبہ خبردار کیا ہے کہ روس جس کے پاس کسی بھی دوسرے ممالک سے زیادہ جوری اتھیار ہے وہ اپنے دفاع کے لیے تمام ذرائع استعمال کرے گا اور اس نے یکرین کی جنگ کو ایک جارے مغرب کے خلاف روس کی بقا کی جنگ کے طور پر پیش کیا ہے